نمشکر دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین بلکل دیسی پرکرتک نیچرل اور تیجی سے اثر دکھانے والا ہوم ریمیڈی ایک گھرے لو اپچار آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کر پائیں گے جی ہاں دوستو کسی بھی عمر میں اور کسی بھی کارن سے ہوئے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی زیادہ کام ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کا اثر ہفتے بھر کے اندر نظر آنے لگے گا دوستو یہ نسخہ یہ ریمیڈی بالوں کو کالا رنگنے پر فوکس نہیں کرتا ہے ہاں بالوں کو کالا کرنے اور بالوں کو کالا جڑ سے اگانے پر فوکس کرتا ہے جڑ سے اگانے پر کام کرتا ہے دوستو پہلے زمانے میں ایک عمر ہو جانے کے بعد لوگوں کے بال سفید ہوا کرتے تھے لیکن آج کل خراب پانی خراب کھانا پولیوشن سٹریس نوٹریشن کی کمی میلین نامکتتو کی کمی یا پھر ونشان نگت ان سبھی کارنوں کے کارن آج کل کم عمر میں لوگوں کے بال سفید ہونے لگتے ہیں دوستو ہمارے بال سبھی کو پیارے ہوتے ہیں اور ایک بار جب یہ ٹوٹنے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں یا پھر سفید ہونے لگتے ہیں تو لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑی دکت تب آتی ہے جب وہ مارکٹ میں جاتے ہیں اور اتنے سارے ہیر آئلز رہتے ہیں اتنے سارے تیل انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا استعمال کریں کون سا استعمال نہ کریں اور کئی بار الٹی سیدھی چیزوں کو لگانے سے بال کالے کتنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں پتہ لیکن بال اور بھی زیادہ تیجی سے ٹوٹنے اور جھڑنے لگتے ہیں تو بلکل سرکچت طریقے سے اور بلکل نیچرل طریقے سے آپ اپنے بالوں کو دوستو کالا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار انتیم تک ضرور سے ضرور دیکھے گا لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے دونوں کے لیے ہر ایمیڈی بہت زیادہ اپیوگی ہے دوستو اس کے میں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز جو ہم لیں گے وہ لیں گے لگ بھگ ایک چمچ سدھ ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل ہماری سکن کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ بالوں کو لمبا کرنے کے ساتھ ہیئر کروست کو پرموٹ کرنے کے ساتھ یہاں پری میچور وائٹننگ آف ہیئر کو بھی ٹھیک کرتا ہے مطلب سفید بالوں کو کالا کرنے میں بھی یہاں بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو ایلو ویرہ جل مارکٹ میں تو آسانی سے مل جائے گی آپ کسی بھی اچھی کمپنی کر لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پورا فائدہ چاہیے اور جلدی فائدہ چاہیے تو اگر آپ کے گھر کے آس پاس اس کا گودہ نکال لیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ کرے گا مطلب نیچورل اور پرکرتک ایلو ویرہ جل آپ کو زیادہ فائدہ کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو ہر کوئی نہیں بتاتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے اس لیے اس طریقے ساتھ استعمال کیجئے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ کرے گا دوستو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وہ اپنے بالوں کی ٹھیک ٹھا کیر کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں کارن کیا ہوتا ہے دوستو ایک تو اسٹریس کھراب پانی یہ سب میں نے بتایا وہ اور کئی بار ونشانو گت اگر ماں آپ کے بال بھی اگر آپ جلدی سفید ہو گئے تھے اپنے سمیے پر تو ان کے بچوں کے بال بھی سفید ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے دوستو بالوں کے سفید ہو خیر کسی بھی کارنز اگر آپ کے بال سفید ہے تو کارنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی زیادہ کام ہے گا اس کے بعد دوستو آپ کو اس ریمیڈی میں اگلی چیز ملانی ہے وہ ملانی ہے دوستو لگ بھگ آدھا چمچ سدھ کیسٹر آئل آدھا چمچ سدھ کیسٹر آئل اسے ارنڈی کا تیل کہتے ہیں یہاں ارنڈی کا ایک پیڑ ہوتا ہے دوستو اس میں ارنڈی کا فل لگتا ہے اس میں بیج ہوتے ہیں تو ارنڈی کے بیجوں کو نچوڑ کر اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے اسے ارنڈی کا تیل کہتے ہیں کیسٹر آئل کہتے ہیں یہاں تیل کافی گاڑا ہوتا ہے لیکن یہاں بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ بالوں کو اگانے کے لیے ہیئر کروت کے لیے اور بالوں کو کالا کرنے کے لیے بھی یہاں بہت ہی بہترین طریقے سے فائدہ کرتا ہے تو ایلویرہ جل میں آپ لگ بگ آدھا چمچ کے اسپاس سودھ دوستوں سودھ کیسٹر آئل آپ لوگ ملا لیں جن لڑکوں کو جن لڑکیوں کو کسی بھی نسکے سے کوئی بھی فائدہ نہیں مل پا رہا وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک بار انتیم تک دھیان سے ضرور سنیے گا دھیان سے اس لئے سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگ ایک بھی مس نہ کریں اور جتنی ماترہ میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی ماترہ کا آپ لوگ استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ جلدی ملے اس کے بعد دوستوں اس ریمیڈی میں جو ہم اگلی چیز مکس کریں گے وہ ہم لوگ مکس کریں گے لگ بگ آدھے چمچ کا آدھا چمچ ٹھیک ہے دوستوں آدھے چمچ کا آدھا چمچ آپ کو بالکل تھوڑا سا لینا ہے اور یہ ہے دوستوں اسے ہم کہتے ہیں رسائن فل اس سے رسائن کہا جاتا ہے اس کے اندر اتنے سارے گن ہوتے ہیں دوستوں کی اس کا آچار ماتر کھانے سے بال ٹوٹنے جھڑنے بند ہو جاتے ہیں اور بال اس کا آچار کھانے سے یا اس کا مربع کھانے کسی بھی طریقے سے اس چیز کا سیون کرنے سے بال آپ کے مجبوط ہونے لگتے ہیں کالے ہونے لگتے ہیں یہ کیا ہے دوستوں اسے امرت فل کھا جاتا ہے اسے رسائن کھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آمولہ آمولہ بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتا ہے تو لگ پک آمولے کا پاؤڈر آپ کو لینا ہے آدھے چمچ سے آدھے چمچ یا بالوں کو جڑ سے کالا کرنے میں آپ کی بہت ہی زیادہ فائدہ کرے گا اور جن کے بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں تو بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے سے بھی ہیئر فال کو بھی کنٹرول کرنے میں بہت ہی بہترین طریقے سے فائدہ کرے گا تو جو سامگریہ میں نے آپ کو بتائیے اس میں آپ کو آدھے چمچ کا آدھا چمچ آمولے کا پاؤڈر مکس کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو ویڈیو اچھا لگیا تو اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو اس کے بعد اس ریمیڈی میں جو ہم آخری چیز ملائیں گا دوستو یہ بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا سبجیو والی کے پاس مل جائے گا آن لائن بھی آپ مگا سکتے ہیں سپر مارکٹ میں بھی مل جائے گا یا آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے دوستو اور اس کے اندر بھی اسے زبردست گون اور چھمتا پائی جاتی ہے جو سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرنے میں آپ کی بہت ہی زیادہ کام آئے گا اور سالوں پرانے سفید پکے ہوئے بیجان بالوں کو کالا چمکدار مجبوط اور خوبصورت بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اور یا ہیر کروست کو بھی کافی حد تک پرموٹ کرتا ہے اور بالوں کو ٹوٹنے سے بھی رکتا ہے یا بالوں کی جڑوں پر کام کرتا ہے دوستو اور یہ ہے دوستو ڈرائی جینجر ٹھیک ہے دوستو اسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈرائی جینجر سوکھا ادرک ٹھیک ہے ادرک سوکھنے کے بعد کافی ہلکا ہو جاتا ہے اور کافی سولیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ہی بہترین گن پھائے جاتے ہیں بالوں کو کالا کرنے کے تو آپ کو لگ بھگ آدھے چمچ کا آدھا چمچ آپ کو یہ جو ڈرائی جینجر ہے اس کا پاودر آپ بنا کر کے رکھ لیں اور آدھے چمچ کا آدھا چمچ لے کر کے جو باقی سامگریہ میں نے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے ان سب کو گھول کر کے ایک آپ مکس کر کے ایک بنا لیجی سولیوشن ٹھیک ہے ایک مکسر تیار کر لیجی اس کے بعد دوستو اس کو لگانا کیسے یہ بہت ضروری ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس گھول کو تیار کر لیا اس کے بعد اسے لے کر کے پورے اپنے بالوں پر انگلیوں میں پیرو پیرو کر آپ اپنے سب سے پہلے فوکس کرے اپنے بالوں کی جڑوں پر ٹھیک ہے آپ اپنے اس مکس کر کو انگلیوں میں لے کر کے اور اسے پورے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے مساج کریں پورے بالوں پر مساج کریں پورے ہیئر سکیلپ پر آپ لوگ اسے مساج کریں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے مساج کرنے کے بعد پورے بالوں پر آپ اسے لگا لیں اور اسے لگانے کے بعد آدھے گھنٹے تک لگا کر رکھیں آدھے گھنٹے کے بعد دھولیں ہر دن اس کا پریوک کرے ہو سکے تو نہ آنے کے پہلے آپ اس کا پریوک کریں اور دھولیں اب پائیں گے دوستوں کی ہری میڈیا آپ کے سفید بالوں کو چر سے کالا چمکدار اور خوبصورت کرنے لگے گا